آج کشنباق اسد بابا نگر میں ایک افسوسناک واقع ہوا جو پانچ بجے دس سال کا بچہ ریحان محمد ریحان نامکاری یہ آیان آیان نامکاری بچہ جو بازوک سیٹ میں اسد بابا نگر کے بازوک ندی کا ایریا ہے دیوال کت کے بچہ اندر جانے سے اس کو کتے حملہ کر کے ڈیتھ ہو گئی بچے کی کتے سال کا ہے یہ لڑکا یہ لڑکا دس سال کا ہے میں جی ایچ ایم سی سے خاص طور پر وہ کرتا ہوں کہ ریکویس کیونکہ اس سے پہلے بھی یہاں کے ایریا کے لوگ ان لوگوں کو اطلاع دیئے تھے کتے بہت ہے اور پرابلہ مورا بلکہ جی ایچ ایم سی اس پہ ایکشن نہیں لی میں ہمارے زونب کمیشنر کو خاص طور پر توجہ دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ پھر ایک ایسا افسوسناک واقعہ نئے ہونا چاہیے کیونکہ اسد بابا نگر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تقریبا لوگ ادھر سے آنا جانے کا بھی رستہ ہے پچھے سے اس سے پہلے بھی ایک بکریوں کے پر بھی حملہ ہوا تھا وہ اس کو نظرے غور رکھتے ہوئے لوگ جا کے جی ایچ ایم سے کوئی شکایت کرے تھے کرے بعد بھی جی ایچ ایم سے ایکشن نہیں لی میں خاص طور پر ہمارے زونب صاحب کو اور ڈی سی صاحب کو بھولتا ہوں کہ آپ جو بھی ہو سکتا ہے جلتے جل ایکشن لیجئے کتوں کو پکڑائیے کیونکہ آج جو بچے کا نقصان ہوا ہے آج ایک بچے کا ایلیے پورا ایریا افسوس میں ہے بچے جا تقریبا جسم کے آزا پورے کتے حملہ کر کے کلوچ کے کھا لیا ہے بہت درتناک واقعہ ہے اس کی اطلاع ایمیلے صاحب معظم خان صاحب کو ملتے ہی فوراں ایمیلے صاحب میں کو بولے اور میں یہاں کے ایریا میں دیکھا اور ان کے محباب سے ملا یہاں تک کہ ان کو میں یہاں کے اپتدائی صدار مطمئنس ان سب ایمیم کے میرے ساتھ موجود ہے ان کو والد صاحب کو بولے کے پوستمارٹم کرائیے آپ جو بھی ہے گورنمنٹ سے انشاءاللہ تعالی آپ کو مدد کریں گے تو ان کا دل نہیں بڑھ رہا پوستمارٹم کے لیے انشاءاللہ تعالی اگر جو کوئی مجد ہوتی ہے ہمارے ایمیلے صاحب سے پارٹی کے کوئی بھی عورکر سنگ سے مل کے جو مدد کرنا انشاءاللہ تعالی برابر ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا اور میر سے بھی جو ہوئیں گا انشاءاللہ تعالی میں برابر ان کی مدد کروں گا یہ کتنے بجے ہوا یہ پانچ بجے ہوا یہ واقع ہے بچہ کے بھاگ ہوئی بھائی کہا ہے بھائی کہا ہے بھائی کہا ہے بھائی کہا ہے موسیقا